فاغ نے کدھی زمانے چھپڑے ہو کدھی کوئی ایسا سودہ نہیں کھاٹا گیا فلانے سودہ نا کھاٹا نہیں کھا دا صدیق نے کس سے سودہ چو اتنا کامیاب اتنا بہترین تاجر کپڑے دا بہت بڑا تاجر اور اتنا بڑا تاجر کہ جنہیں کدھی کس سے سودہ چو کھاٹا نہیں کھا دا لینڈ لارت گرینڈ پارٹی ساؤنڈ پارٹی سے نظر کسینا صدیق اکبر لیکن جسرے حضور دا کلمہ پڑے ہے صدیق پاک نے ہر چیز حضور دے قدمہ چرم کیا اتنا بڑا تاجر جدا سارا تاجر لائے کے کاروبار کردے سارے جسرے حضور دا کلمہ پڑے ہے ہر چیز حضور دے قدمہ چرم کیا ایک دن ہویا تھی تاٹ دا لباس پایا بوری دا لباس پاک نے بوری دا صدیق پاک نے کمیت بنا کے کنڈے بھول دا درف جائے کنڈے لائے بٹنا دی تھا کنڈے لائے تاٹ دا لباس پایا تے کنڈے لائے بٹن بنا کے سینہ کچھ کے ایک دن صدیق پاک حضور دے قول آئے نا میرے رب بلالعالمینو بڑی پیار ہے نبی دے صدیق تے نبی دگولہ مدرب پڑو حدیث پاک جسرے حضور صدیق پاک نے شریف لے ہوں دے میرے نبی نے وے کھا صدیق آئے جسرے حضور علیہ وے دن پر جبریل آگے جبریل آگے کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوڑیاں رب فرما دے اے کملی والی آہ اے صدیق نے جڑے کنڈے لباس کنڈے لائے پٹنا دی تھا تے کنڈے لائے ہوئے اے جڑا تاٹ دا لباس پایا اے کملی والی آہ صدیق نو پہلا میرا سلام دے صدیق نو میرا سلام دے سوڑیاں کملی والی آہ صدیق نو کہے صدیق تیرے رب نے تیرے سلام کر لے کہ دوسری بات اے صدیق تو اپنے رب تے راضی بھی ہے میں کے نہیں اتنا بڑا تاجر ہڑھ ٹاٹ دا لباس پا کے مکہ وچ چل دا پھر دائے پیا جس لئے میرے نبی نے سلام دیتا ہے مسلمان بائیوں سلام دیتا ہے میرے حضور نے صدیق نو زہو کا گیا وجد بھی چاگے کہ پزوبان حال جن مرتبہ صدیق اکبر نے فرمایا اے کملی والی آہ انا انا رب پی را دل انا انا رب پی را دل یا رسول اللہ میں اپنے خدا تو راضی ہو گیا یا رسول اللہ میں اپنے خدا تو راضی ہو گیا تو سنو میرے حضور دلبرامو اتھے تو لوگ کی بیڑا گھرک پہ ہوں گا نا یہ تحقیقہ نے بیڑا گھرک کر چھڑے ہے موازنے پہ ہوں گے اے علی نبی دے دھماد نے علی نبی دے علی نبی دے دھماد نے میرا نبی صدیق دے دھماد نے ہائے ہائے علی نبی دے دھماد نے نبی صدیق دے دھماد نے اے علی نبی دے دھماد نے صدیق میرے نبی پاک نے جنہیں سسر نے اور حضور علی نا سورہ میرا نبی ہائے 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 علی لہ سورہ میرا نبی اور حضور دہ سورہ جناب سیدھا صدیق اکبر نبی تُم غلام ہو جیناuh دماز ہوندھ ہے وہ بیٹے اند Julia برابر ہوندھ ہے جیناuh شورہ ہوندھا باب دی خانتے ہوندھہ یہ تھے میرا نبی پاقتی شریعتیں دماز جوائی جیناuh اندھا ہے اور دماز بیٹے اندھی جگہ تے ہوندھا ہے سسر جیناuh باب دی جگہ تے ہوندھا ہے بیٹے اندھے 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 شکت کیتی جاندھی ہے سمجھئے ہو جڑا بیٹا ہوئے اوہ دی شکر کیتی جاندی ہے شکر کیتی جاندی ہے جڑا سورا ہوئے چونکہ باپ دی جگت اندہ ہے اوہ دی عزت کیتی جاندی ہے اور میں نبی پاندی سونی تقسیم تو شکر جانا علی نبی دا دھماد دھماد اندہ بیٹے اندھی تھاں تھے میرے نبی نے اپنے بیٹے علی دنال دھماد بیٹے علی دنال شکر کیتی کہ حجرت دی رات اپنے بستر سے سلایا میرے نبی نے اپنے دھماد اندہ بیٹے اندھی جگہ تھے سب کتے فرمائی کہ حضور نے حجرت دی رات بستر سے سلایا میرے نبی نے اپنے سور دی عزت کیتی اپنے مسلحے سے کھڑا کر چڑے اپنے مسلحے سے کھڑا کیتے فرما لوگو یہ حجرت دی رات بستر رسول تے شانوالا علی ہے مسلحے سے کھڑے ہونے والا شدیق اخبار ہے کون سگیدنا شدیق اکبر اللہ کون سگیدنا شدیق اکبر ہمیں کوئی مانا کرتے ہیں بیٹاں بیان کریں بکری گالیں قرآن پڑھے حدیث پڑھے خدا دی حضرت سگیدنا شدیق اکبر صدیق اگر نے بہت بڑا سچا جنہی زمان جو کھڑی چھوٹ ہے مارو سیرے جنہی زمان جو چھوٹ ہے کون سگیدنا شدیق اکبر آخری بات سنانا آخری بات سنانا کیونکہ جو میدہ ٹائم ہو جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے تو تشریف لیا اندرے واپس حضور واپس تشریف لیا لے اور اس تو چلو اس بات تھوڑی اس تو پہلے چھوٹی گال سنا دینا بزار مکہ و جان پہ ایک بدری صحابی حضور نے بدری صحابہ دے متعلق سرکار دے فرمانے بدری صحابہوں نے جنہ پیشلے سارے گناہ ماف ہو گئے یعنی جنہ جنگ بدر لڑی اسلام کی عظیم جنگ جو کفر تک اسلام ہم نے سامنے سی اور کفر بہت بڑی تداویے چاہے یہ سارے تین سو تیرہ اور کفر بہت بڑی تداویے اور جس وقت جنگ بدر ہوئی اللہ نے اسلام کو فتح دیتی حضور نے خرمائے جیدے بدری صحابہ نے سب جنتی نے کوئی ہے نہ جو پیشلہ کوئی ہے نہ مطلب کہ کوئی پیشلہ معاملات نہیں سب فارغ اور بالکل گناہ تو پاک نہیں ایک بدری صحابی مکہ دے مدار میں جان پہ اگے اگے صحابی جان پہ پچھے پچھے درہتا ہے صدیق اکبر دی رہتا ہو جان پہ وہ اپنے کام جا رہے ہیں اپنے کام جا رہے ہیں میں رستہ چل رہا ہوں گے حضور کا شانہ ربو اچھمار تشریعہ ہے میرے ربیر میں کہا اوہ میرا صحابی جان دے پہ اوہ صدیق حضور نے فرماؤ میرا گناہمو جس وقت آواز دیتی نا وہ بدری صحابی پچھے پڑتی ہے صدیق اکبر یعنی حضور کر یا رسول نے حکم ہوئے دیکھر بھی جانے لوگ چل دے سن پہ سارے کھڑے ہو گئے میرے حضور نے فرماؤ مدینہ اوہ مکہ آڑے ہو اوہ میرے غلاموں جس لئے بزار بھی ٹھو رو نا اگے پچھے ویخ لیا کرو میرا صدیق پچھے ہوئے انہوں اگے کریا کرو حالانکہ بدری صحابی نے بڑے صحابی نے لیکن میرے حضور نے فرماؤ جتو میرا صدیق بزار دے جاوے انہوں پہلے اگے کریا کرو کون صدیق اکبر دی اللہ تعالیٰ ہو سنو نبی نے غلامو ایک نبی حضور تشریعہ فرماسن کچھ معاملہ آگیا کچھ معاملہ آگیا میرے نبی پاک سنو سوچن پہکے چلو اعتبارے جو میرا اللہ کو فرمائے گا وہ کرانگا حضور علیٰ کیسے معاملت نہیں پہنچے میں عدیث و خانہ حضور جبریل امین تشریعہ لیائے آکر ارز کی دی یا رسول اللہ رب نے سلام کر لیا ہے پھر اللہ نے پیغام بیتا ہے فرمایا جبریل کی ہے میرے اللہ دا پیغام آکر جبریل امین ارز کی دینا یا رسول اللہ رب فرمایا یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی امرکہ انتستشیرہ ابابکر مبوبہ رب فرمایا کمری والا جدو کوئی کم کرنا ہوئے پہلا ابوبکر مشورہ کر لیا یا محمد ان اللہ تعالی امرکہ سونا اللہ تعالی حکم دین دے پہا امرکہ حکم دین دے پہا انتستشیرہ ابابکر جدو کوئی کم کرنا ہوئے تے میرے ابو بکرن مشورہ کریا تے جدے نال رب مشورہ کرن تا حکم دے وے جدے نال رب مشورہ کرن تا حکم دے وے تے جدی آرشائی کاری ہوئے واقعی نہیں ہوئے تے چوکے چناچے گھویا وہ عمال تا تفر وی کالا کیوں کرے ستیق پاک ہو ساتھ با برکت ہے نبی دو گلامو جدنا مشورہ کرن دی تا حکم رب پور عالمین خود ارشاد فرمائے تو میں عرض پر کرتا ہے ستیق ہوں دے جدی زمان چو کدھی چھوٹ ہے کچھ ہی ملو کدھی چھوٹ ہے چھوٹ رہے گا جا صدیق نہیں پھر تو دیتے وہ جدہا حکم نہیں رہا سکتا جدہا جدی زمان چو غلط بیانی ہے جدی زمان تو چھوٹ ہے وہ صدیق نہیں ہو سکتا صدیق بھلدائی ہوئے جدی زمان چو چھوٹ ہے ایتھے جنابی علی دیاری دے برجنات سامنا چھوٹ ہوں دے پھر مندر نہیں یہ نہیں بات ہے صدیق ہوں دے جدی زمان چو چھوٹ رہا نکلے آؤ میرے حضورت غلامو حضورت جنگ کر کے واپس اندر میں لسکر اسلام مدینے پاک داخل ادھا پیا ادھر مدینے پاک خبر آگئی حضورت تشریف لیارہ نے اللہ اسلام مفادہ دیتی ہے حضورت تشریف لیارہ نے اچھا جس وقت لسکر اسلام مدینے پاک بچھ آیا نا ادھر مدینے دے لوگ فیلکم کر نواس ہے خوش آمدی دے مدینے دے لوگ یہ جنہاں دے پیارے گیس ان جہاں بے چک وہ لوگ آگئے اسی لسکر نہ استقبال کری وہ تو پڑے کوئی ٹیلی فونڈ دے سنیا کوئی معاملہ تھا وہ دیکھنا آجا نہیں لسکر آجا چلو کال لاک انتظار کرنگے پھر آجا نہ مدینے پہاڑا دے بچھو جلے لسکر اگئے ہونا بچھو جلے لسکر آجا